بودلا صاحب آج خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن میرے لیے بہت زیادہ خاص دن ہے جب خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے تو ساتھی پلیئرز کہتے ہیں کہ لفظ شاہ باش سننے کے لیے ان کے کان ترس جاتے تھے اچھی سے اچھی پرفارمز پر آج بلال عمر بودلا کو جب اندر گیا ہوں خان صاحب نے کہا شاہ باش بودلا تو نے میاں والی والا کام بہت اچھا کیا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ میرا سینہ اتنا فخر سے چوڑا ہو گیا ہے اور انشاءاللہ خان کے حکم کے لیے تو جان کی پرواب بینی خان کے آڈر پہ تو خون کا آخری قطرہ بھی بہائیں گے لیکن جو اپریسیشن خان صاحب کے لفظ شاہ باش اتنے دو ایک ڈیڑھ سال بعد خان صاحب نے یہ لفظ بولا اور آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بے انتہا خوشی ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں اور اندر پرویس خٹک صاحب بسکس ہو رہے تھے تو میں نے کہا دیا کہ اب خٹک صاحب بچوں کے وزیراعلا بنیں گے تو خان اسی وقت فوری بولا نہیں میرے کے پی کے بچے بھی اب اسے قبول نہیں کریں گے تو پرویس خٹک صاحب دیکھ لیں میرا مرشد کہہ رہا ہے کے پی کے بچے بھی اب آپ کو قبول نہیں کرے گا آپ نے بہت غلط فیصلہ کیا میرے مرشد کو بیچ رستے میں آپ نے چھوڑا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو احساس ہوگا جو انشاءاللہ نے چھوڑا ان کو احساس ہوگا تو انہیں نے کتنا بڑا ہیرہ اپنی زندگی میں سے گوایا ہے باقی خان صاحب ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے تھے مکمل فریش بہت اچھے موڈ میں تو چل کر رہے تھے بار بار چیلے پر مسکرہٹ آ رہی تھی جاز صاحب کو دو تین دفعہ ٹوکنا پڑا کہ میں آرڈر لکھوارا ہوں لیکن خان صاحب آپ کو پتہ ہی ہے لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے تھے اللہ میرے مرشد کی زندگی کرے اس کی حفاظت کرے اور بہت جلدہ اللہ میرے مرشد کو ہمارے درمیان واپس لائے اور وہ پاکستان طریقہ انصاف کی کلیکشن کمپینڈ کو لیڈ کریں اور میرے مرشد کہہ رہے تھے آپ لوگ پریشان نہ ہو ایک ہفتے میں بلنا آپ کو انشاءاللہ دوبارہ ضرور ملے گا ان کو بہت امید ہے عدلیہ سے پشاورہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے کہ وہ میرٹ کے مطابق فیصلہ کریں گے کیونکہ خان کہہ رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بغیر پاکستان میں الیکشن کی کوئی وقت نہیں کیونکہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان طریقہ انصاف ہے اگر ہم ہی الیکشن میں نہ ہوئے تو اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا یہ اپنا مزاق بنا رہے ہیں پوری دنیا میں خان کہہ رہا تھا یہ اپنا مزاق بنا رہے ہیں پوری دنیا میں دنیا والے کیسے الیکشن کو مان لیں گے جس میں پاکستان طریقہ انصاف نہ ہو اس پاکستان کو دنیا کیسے مانے گے جس میں عمران خان نہ ہو انشاءاللہ میرے مشجد کی عمر دراز کرے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں